ٹینکیو پاکستان فور ایکسپوزنگ زاکر نائک بہت بہت شکریہ پاکستان کا بھی پاکستانیوں کا اور میں پہلی بار پاکستان اور پاکستانیوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اتنے بڑے باشگاف لفظوں میں کہ انہوں نے زاکر نائک جیسے لائر مانسٹر اور گھٹیا انسان کو ایکسپوز کر دیا اور یہ کام پورا بھارت نہ کر سکا کیونکہ بھارت میں پولیٹیکل کریکنیس بہت ہے ان کے لیے زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک تھے پاکستان نے مکمل طور پر زاکر نائک کو ہمام کے اندر کھڑا کر دیا اب دیکھئے زاکر نائک اسی پاکستان کو اسی کی ائر لائن کو کس طرح لتارتے ہیں میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو دکھانے سے پہلے آپ کو پہلے تو یاد دلاؤں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں کہ زاکر نائک سٹیٹ گیس کے طور پر پاکستان گئے اور انہوں نے جو پاکستان میں گل کھلائے پاکستانیوں نے ان کو اتنا ایکسپوز کیا کہ مجھے آج دل سے پاکستان کا شکریہ دا کرنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے زاکر نائک جیسے جاہل مانسٹر کو ایکسپوز کر دیا اب زاکر نائک جن کے خلاف بھارت میں پیسوں کے غبن کے مقدمے بنے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی آہ انٹرنیشنل ائر لائن جس کو پی آئی اے بولتے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرا ون تھاؤزنڈ کلو گرام جو آہ میرے ساتھیوں کا جو لگج تھا وہ فری آف کاؤس کیوں نہیں دیا وہ کہتے ہیں بھارت میں تو ہمیں سارے ہی پیار کرتے ہیں اب دیکھ لیجئے زاکر نائک کا وہ والا ویڈیو پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں پی آئی اے کے میں نے سی اے سے بات کیا ہوں نام سامنے لیتا ہوں کون سی او کنٹری مینجر سے بات کیا ڈاٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں بھولا ٹھیک ہے بھائی چھے لوگ جا رہے تھے میں نے بھولا بھائی پانچ سو چھ سو کلو زیادہ ہے ہاں ہاں ڈروبت مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا میں بھولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بجلے میں اور چار لوگ کو لے گیا ہوں اور سستہ پڑھیں گا پاکستان میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیر مسلم ڈاکٹرز آکر نیک کو دیکھیں گا ہزار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیس ٹو میں میرے ویزا پہ مجھے لکھو سٹیٹ گیسٹ اور آپ کا سیو پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گا چارج کر رہے ہیں ایک سو دس رنگیٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں ڈاکٹرز آکر نیک سٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑنے سکتے ہیں بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے نہیں جیتے ڈسکاؤنٹ میں نے چار لوگ چھے لوگ کال لے گیا میں نے سامن لے گیا سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے بھر یہ پاکستان کا حال انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا ڈاکٹر صاحب ہے جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے یہ انڈیا ہے آج کے تارک میں بھی موڈی غلط ہے انڈیا نے انڈیا غلط نہیں ہے موڈی غلط ہے موڈی آج یہ کرنے رہے گا جو عزت مجھے انڈیا میں ملتی ہے پاکستان کے لوگ چاہتے مجھے یہ نہیں کہتا ہوں میں چاہتے پاکستان کے لوگ مجھے لارے تکبیر اللہ زاکر نائک سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو آپ نے بات چیز سنی آہ زاکر نائک کی مجمع کہہ رہا ہے زاکر نائک سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو یہ ہے بس پاکستان پاکستانیوں کا اگر کوئی رشتہ زاکر نائک سے اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ لگتا ہے پاکستانیوں نے توڑ دی ہے خود زاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں مجھے پانچ سو چھ سو کلو لگج وہ بھی ائر لائن کا لگج فری چھوڑ دیتے ہیں میری شکل دے کے تو وہ پھر انڈیا کی پولٹیکل کریکٹنس ہے کہ ایک ایک ہزار کلو کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن سے کہ مجھے فری لگج چھوڑ دے کہتے ہیں میں سٹیٹ گیسٹ ہوں I don't know اس شخص کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے غالباً بوسہ ہی بھرا ہوا ہے اتنا غرور اور اپنی ذات کا جو غرور ہے وہ اس قدر بوسے کی طرح اس شخص کے دماغ میں بھرا ہوا ہے وہ کا یہ خیال ہے کہ بھارت کے جو ہندو ہیں وہ اس کے لیے بڑے پولائٹ ہیں اس لیے کہ ہندو تو ہوتے ہی پولائٹ ہیں اب پاکستانی تو اس کو نہیں بخشیں گے پاکستانیوں نے تو فل اس سے حساب مانگا کہ بھائی یہ ایک ہزار کلو لگج وہ بھی کسی ائر لائن کے لیے کیسے آپ کو فری جانے دیں اور اس شخص کی کمینگی آپ دیکھئے کہ یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ میں سٹیٹ گیسٹ ہوں میرا ایک ہزار کلو میرے ساتھیوں کا جو لگج ہے وہ فری جانے دیجئے اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میری سی اے او یعنی پی آئی اے کے چیف ایکزیکٹیو سے بات ہوئی ہے پاکستان کے بہت ہی سیزن جنرلسٹ عمر چیما نے اپنے ولاغ میں کہا کہ انہوں نے پی آئی اے کے سی اے او سے رابطہ کیا انہوں نے کہا میری تو زاکر نائک سے بات ہی کوئی نہیں ہوئی میں چاہتا ہوں عمر چیما کی بات سنی ہے پہلے بولا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا جھوٹ پکڑا گیا آہ مجھے آئی ڈیا ہے کہ ان کے کئی عقیدت مجھے ہیں وہ میرے ویورز میں بھی شامل ہیں اور میں ان کے فیڈ بیک بھی دیکھتا رہتا ہوں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں جو اپنی انفرمیشن کی بنیاد پہ چالتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میری سی اے 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 ان کے ساتھ تلق کلامی ہوئی ہے میں نے پی آئی اے کے ترجمان سے پتا کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا سی اے اے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پی آئی اے کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا سی اے اے جو چیف اگزیکٹیو افیسر ہیں پی آئی اے کے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ اب جو ہے ڈاکٹر صاحب کا دوسرا جھوٹ پکڑا گیا ہے تو ایٹ لیس اب سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے بھارت کے ہوں چاہے بنگلہ دیش کے ہوں ان کو اتنا تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ شخص جس کا نام زاکر نائک ہے جو عالم دین ہونے کا ڈھونگ رہ جاتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سارا سچ اس کے پاس ہے یہ تو بنیادی سچ ہی نہیں بول رہا یہ تو کہہ رہا ہے میری سی اے 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 سے بات ہوئی ہے اور سی اے 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 کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی تو کیسے وہ مسلمان جن پہ مجھے حیرت ہے جو اس کو بڑا ہی پرہیزگار نیک آدمی مانتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں فانٹ ریزنگ میں اور اس کا بنیادی جھوٹ آپ اس کو ابھی سن رہے تھے یہ کہہ رہا ہے میری سی اے 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 سے بات ہوئی اور سی اے 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 کے بارے میں پاکستان کے انتہائی منجے ہوئے جرنلسٹ پی آئی اے سے رابطہ کرنے کے بعد ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں کہ ان کی تو ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو جو زاکر نائک کو مانتے ہیں ابھی بھی دکھ ان سے ہے گلا ان سے ہے افسوس ان کی اکل پہ ہے تو برحال زاکر نائک پاکستان میں کوئی آہ کم گل نہیں کھلا رہے ایک صاحب نے ٹویٹر پہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سا وہ ایک لگج کا بنایا ہوا ہے انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے شریعہ کمپلائنٹ آہ ٹرائولنگ is ڈن تو یہ دیکھئے امبار لگے ہوئے ہیں لگج کے تو یہ ہے زاکر نائک اور یہ ہے اس کا حقیقی روپ اور حقیقی روپ تو میں کئی دنوں سے آہ اپنے ولاگز میں زاکر نائک کے حوالے سے یہاں پہ بیان کر رہا ہوں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا پہ جیسے enough is enough والی آہ گردان ہوتی ہے وہ اس وقت دھورا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری بہت ہو گئی یہ شخص کیوں آیا پاکستان اور وہ بھی سٹیٹ گیس کے طور پر اور آہ اب پاکستان میں خواتین کے حوالے سے بچیوں کے حوالے سے لڑکیوں کے حوالے سے جس طرح کی یہ شخص گھٹیا باتیں کر رہا ہے میں اسی حوالے سے چند کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں نے ایک انٹرویو دیا مستر زاکر نے ایک خاتون اینکر کو اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا سنیے پہلے پہلا کلپ تو اگر حکمران کی چکر میں آپ اتنے شریعت کو توڑیں گے میڈیا کے سب آئیں گے ہاتھ میں آئیں گے میٹنگ ہوئیں گی آپ کے روم میں آپ کا سیکریٹری کون مرد آپ کا اکثر مرد کم بند کمرے میں ایک خاتون اور آدمی نام اہرم ساتھ میں ہیں تو اللہ کی رسول کہتے تیسرا آدمی شیطان ہے کونسا پرائم منسٹر لیڈی ہے مجھے بتاؤ ایک پرائم منسٹر کبھی بھی زندگی میں کم بند کمرے میں آدمی کے ساتھ تھی اکیلے ہماری چیف منسٹر بھی ہے ایک خاتون اس وقت سیف منسٹر پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں گا مگلہ لائے سے پاکستان کی دونوں خاتون تے ابھی نہیں ہم مندلہ میں اس خاتون سے میرے کوئی گلا شکوا نہیں لیکن کیوں خاتون بنے کیا مرد مر گئے اس دنیا کے اس شیئر کے سوری اس ملک کے کیونکہ تو پاکستان کے جی این این ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ بھی خاتون انکر کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ ایک خاتون پرائم منسٹر یا ہیڈ of the state یا head of the region کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی اس کو نہیں بننا چاہیے کیا مرد مر گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں انٹرویو میں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پرائم منسٹر یا چیف منسٹر عورت ہو اور اس کا سیکرٹی آف کورس اگر مرد ہے تو وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہو اکیلے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں sexual arousment نہ ہو یہ باتیں وہ کر رہے ہیں ذاکر نائک اتنے abnormal انسان ہیں اور جنہوں نے ان کو اپنا leader مانا ہوا ہے اپنا مذہبی leader مانا ہوا ہے مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے کیونکہ یہ تو جو وہ کہہ رہا ہے نا خود کہ ایک بند کمرے میں اگر ایک عورت اور مرد ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تو یہ شیطان تیسرا خود ہے یہ ہر اس جگہ پہ شیطان ہے جس جس جگہ پہ normal behavior کے لوگ بیٹھے ہو یہ abnormal شیطان وہاں پہ موجود ہے اب دیکھئے ایک خاتون کو interview دے رہا ہے ذاکر نائک اور ان کا نام فریحہ ادریس ہے مجھے ان کو دات دینی چاہیے کہ وہ اتنے تحمل اور صبر سے ان کی باتیں سن رہی ہیں اب آگے چل کے جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ذرا ایک اور کلپ میں دیکھئے اور سنیے ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لئے نیوز دے رہی ہے اور بیس منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے اور میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کچھ پرابلم ہے آدمی میں آپ لڑکی کو بیس منٹ تک دیکھیں آپ کے دل میں حل چل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے سب سے تو ایک خاتون نیوز انکر کے ساتھ آدھے گھنٹے سے زیادہ کے آہ اس انٹریو میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نیوز ریڈر کو کسی بھی نیوز انکر کو اگر وہ آدھے گھنٹے کا آہ کوئی بھی بلٹن دے رہی ہے یا نیوز ٹاک کر رہی ہے اور کوئی مرد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ذہن میں کوئی سیکشل ایراوزمنٹ نہیں آتی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یہ کہنا چاہ رہا ہے زاکر نائک کہ اس عورت کو کوئی حق نہیں ہے ٹیلیویجن کی سکرین پہ آنے کا اور خود وہ ایک عورت کے ساتھ ایک انٹریو میں بیٹھا ہوا ہے ہپاکریسی اپنی ذات کی پرموشن کے لیے اس طرح کے مولوی ملہ کسی بھی حق تک جا سکتے ہیں وہ عورت کے ساتھ انٹریو دینے کے لیے گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں مگر دوسروں کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیس منٹ کے اندر اندر اگر آپ کو اس عورت کے حوالے سے سیکشل ایراوزمنٹ نہیں ہوتی تو آپ اب نارمل ہیں ان فیکٹ ڈاکٹر زاکر نائک اور ان جیسے لوگ اب نارمل ہی نہیں شیطان صفت لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ایک اب نارمل دنیا کے طور پر بنا دیا ہے اور وہ اب نارملیٹی بھی انفرچنیٹلی انہوں نے اپنے مسلم معاشروں میں قائم کی ہے باقی جو انسانی معاشرے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آگے چل رہے ہیں ان کو ان مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں سو مچ سو کے عرب دنیا کو بھی اب ان کی کوئی ضرورت نہیں رہی یو اے ای ہو سعودی عرب ہو قویت ہو بیرین ہو اب یہ سب زاکر نائک کی منٹیلٹی سے باہر آکے مورڈنائزیشن کے رستے پہ چل نکلے ہیں حتیٰ کہ پاکستان میں زاکر نائک پر اس طرح لان تان کی جا رہی ہے جس پر مجھے پاکستان کا آج شکریہ دا کرنا پڑھ رہا ہے اور میں ڈل سے شکریہ دا کر رہا ہوں جو کام بھارت کے مسلمان نہ کر سکے بھارت کی سوسائیٹی نہ کر سکی وہ پاکستان کی سوسائیٹی کر رہی ہے دیکھئے یہاں پہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پاکستان کی ایک جنرلسٹ ایکٹیویسٹ خاتون ہے ان کی ٹویٹ ہے میں چاہوں گا کہ آپ دیکھئے حفظہ اکرام کی یہ ٹویٹ ہے بہت اچھی بار لکھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ اف زاکر نائک had not visited پاکستان how would we have realized that india was right to ban both his entry and his peace tv channel we are always quick to label india as islamophobic without taking the time to understand consider india's perspective on their matters thank you very much حفظہ اکرام صاحبہ آپ نے وہ بات کی جو انڈین بھی بچائرے نہیں کر سکتے اگر انڈیا کا کوئی نون مسلم یہ بات کرے گا تو اس پر تو فٹ سے اسلامو فوبیا کا لیبل لگے گا مگر آپ نے بالکل صحیح ریکنائز کیا کہ پاکستان میں کوئی کلی جو انڈینز کو اسلامو فوبک لیبل لگانے کا جو رواج ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے اس لیے کہ انڈیا میں political correctness ہے وہ تو بہت برداشت کر لیتے ہیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں برداشت نہیں ہے یہ برداشت اس حد تک جو نہ رکھنے کا پاکستان کا رویہ ہے وہ آج کام آیا ہے ورنہ اس شخص کو اس طرح ایکسپوز نہ کیا جا سکتا جس طرح پاکستان اور پاکستانیوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے پاکستان کے ایک اور جنرلسٹ آہ بلال فاروقی صاحب جو بہت ایکٹیو ہیں انہوں نے کیا لکھا انہوں نے کہا کہ 님이 this man Zakر N Healing is not only a fraudster but takes ridiculousness to a whole new level he is a disgrace he's saying that the chance of ending up inparadise in several times more while living in pakistan in comparison with those if residing in the u.s however i think he's correctly him away since the country has been turned into a living hell انہوں نے اس کو ڈسک ریس کراتیا کس بنیاد پر ایک ویڈیو کلپ تھا جو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکوں گا میں اس کو کاپی کرنا بھول گیا وہ ویڈیو کلپ کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کلپ میں زاکر نائک کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کا جنت میں یعنی پیراڈائز میں جانے کا چانس جو ہے نا بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے جو امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں can you believe it this is zakir naik and thank you mr bilal faruqi آپ نے expose کیا بھرپور طریقے سے ایک اور ٹویٹ میں پاکستان کی ایکٹیویسٹ ہے miss شانی صاحبہ ان کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا دیکھئے وہ کیا لکھتی ہیں کہتی ہیں کہ is this the person the government invited as a state guest zakir naik who who bad mouths pakistan and its national carrier pia he is an alleged money launderer he is rude obnoxious and highly misogynist if indians respected him why can't he land there kicked out of multiple countries he should never have accepted the invitation from pakistan and big question raised on pakistan state and government his complaints about pakistan international airline seem hypocritic what kind of cry is this from from someone so controversial who advised the government to host him so this is what she wrote on twitter so آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کبھی zakir naik بھارت میں اس طرح expose ہوئے ہو بیچارے بھارتیوں کو تو ہمت ہی نہیں ہوتی وہ تو اتنے political correctness میں ہوتے ہیں جو اگر تھوڑا بہت کوئی شخص بات کر دے تو اس کو اسلاموفوبک قرار دے دیا جاتا ہے اور وہاں کے جو مسلمان ہیں یا تو وہ کچھ بہت progressive ہیں اور زیادہ تر zakir naik کے followers ہیں unbelievable and this is a dark state of affair in indian muslim community i must say اب دیکھئے انڈیا کے hot prime minister moody کے سب سے بڑے critic سویڈن میں رہنے والے پروفیسر اشوک سوین ہے اور وہ اتنے سویر کرٹک ہیں کہ مجھے بھی ان پر اعتراض ہوتا ہے لیکن zakir naik کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکے بڑی انٹرسنگ ٹویٹ انہوں نے دی ہے میں چاہوں گا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں اشوک سوین کہتے ہیں کہ i had never thought that moody would do anything good but i must thank him for throwing this zakir naik out of the country how on earth pakistani establishment invited him as a state guest thank you ashok سوین صاحب آج آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے بہت سچ بولا آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک آپ کا اپنا point of view ہے ہم آپ سے agree کریں نہ کریں آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے جیسے ہمیں اپنی بات رکھنے کا حق ہے آپ نے کہا کہ آپ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے تو پرائم منسٹر موڈی کبھی کوئی اچھا کام بھی کریں گے کیونکہ آپ کو موڈی جی اچھے نہیں لگتے ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ لگ بات ہے مگر آپ نے اپنے پرسپیکٹیو سے جو کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے کہا کہ موڈی جی نے آپ کی نظر میں اگر کوئی سب سے اچھا کام کیا تو اس شخص کو باہر سے باہر نکال کے پھینکا ہے بالکل میں موڈی جی کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں میں تو یہ کہوں گا کہ میں اس بات کا کریڈٹ بھی موڈی جی کو دیتا ہوں آپ چلیے ایک بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں تینکیو ویری مچ فور انڈسٹینڈنگ دی ریالیٹی اب دیکھئے پاکستان میں کس زلالت کی حد تک زاکر نائک مجموع میں جا کے اپنی باتیں کر رہا ہے ایک بہت بڑی گیترنگ میں وہ عورتوں کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو کلپ بھی آج آپ ضرور دیکھیں میرے اس شو میں وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے تو کی اپشن ہیں ان کے لیے دو اپشن ہیں چاہے پہلا اپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلڈی ہے یا وہ بازاری عورت بن جائے بازاری عورت اتنا سخت لف میں گلش میں بولتا ہوں پبلک پروپٹی لوگ اعتراض لیتے میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہی نہیں تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نہیں ملنا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے اور دو اپشن آپ کے پاس ہے ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے یا آپ بازاری عورت بنو کوئی بھی اچھی عورت یہ کہیں گی کہ مجھے پہلا تو یہ شخص کہتا ہے کہ بزاری عورت وہ عورت ہوتی ہے جو دوسری شادی کسی مرد کی پہلے سے بیوی ہے اس کے ساتھ دوسری شادی کو رضا مندی پر اظہار نہ کرے اور وہ پھر بزاری عورت ہو جائے گی اور وہ کہتا ہے بزاری عورت کو میں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے وہ ہوتی ہے پبلک پراپرٹی تو مسلمانوں جان لو اگر یہ آپ کا لیڈر ہے تو پھر آپ بھی انسان نہیں ہیں جو جو اس کو لیڈر مانتے ہیں آج میں یہ کل کے بعد کہنے والا ہوں اس میں دھرم الگ چیز ہے انسانیت بنیادی چیز ہے آپ میں سے جو بھی اس کو مانتے ہیں وہ انسان ہونے کی ڈیفینیشن پہ ہی پورے نہیں ہوتا ہوتے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستانیوں کا دل سے پاکستانیوں کا کہ انہوں نے نہ صرف زاکر نائک کو ایکسپوز کیا ہے بلکہ اس منٹیلٹی کو ایکسپوز کیا ہے اور اس طرح کے تمام لوگوں کو اور اس طرح کی تمام آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کیا ہے Cooking Pakistانے سے پاکستان سے پاکستانے인데요 ترجمة نانسي قنقر